موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام آباد آر چینل سے میں میسیز ہارم گلانی آپ سے مقاتب ہوں آج میں آپ کے سامنے چکن بریڈ بنا رہی ہوں ڈیزائننگ والی پارٹیز کے لیے بنائی جاتی ہیں سامنے مومن اور خوشنما بھی لگتی ہیں اور کسی کسی اس کو ڈیکوریٹ کرنا ہے اس کی ڈیکوریشن کریں گے یہ بھی ایک آرٹ ہے بریڈ آرٹ کے ساتھ بڑھائیں گے اور آرٹ جو ہے وہ آپ کو اینڈ میں کر کے دکھائیں گے پہلے اس کی جو پریپریشن ہے وہ کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے چکن دیا ہے 250 گرام چکن ہے یہ چھوٹی چھوٹی بوڑی کیوی ہے اور اس کے علاوہ چکن کو ہم ایک پین میں ڈال لیتے ہیں پین میں میں نے 100 ml ڈال لیا ہے اور اس میں یہ چکن ڈال دیتے ہیں چکن کے بعد میں نے ٹماتر اور پیاز کا پیسٹ بنائیا ہے یہ اس لیے تاکہ ٹماتر کچھپ کام استعمال ہوگا اور اس کے ساتھ اچھی سی اس کی گریوی ٹماتر والی تیار ہو جائے گی جب یہ کک ہو جائے گا اور تیار ہو جائے گا اب کوکنگ آئیز ڈال گیا اور یہ پیسٹ ڈال گیا اب اس میں ڈالتے ہیں 1 ڈی بل سپون چیلی فلیکس 1 ڈا ہاف ٹی بل سپون لسن ادرک پیسٹ 1 ڈی سپون نمک 1 ڈی سپون پیساوہ گر مسالہ سوکا دھنیا پوڈر 1 ڈی سپون 1 ڈی سپون 1 ڈی سپون 2 ڈی سپون اور اچھی سی ڈو تھیار کر لیتے ہیں پانی ڈالیں گے اس میں خوڑا خوڑا کر کے پانی ڈالتے جائیں گے اور آٹے کی طرح اس کو گھوم لیں گے شکن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور اس کی اچھی سی یہ گریوی بن گئی ہے جو میں نے ٹماٹر پیس کے ڈالا تھا اور اس میں میں چلی گارلک سوچ کے چار چمنٹ آ رہی ہوں یہ اوٹے و سپون کے حساب سے میں نے ڈالا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ جو گریوی ہے اس کو سراؤ سر مکس کرتے ہیں اور جو میں نے کچھ ویجیٹیبل استعمال کرنی ہے ان کو بھی ڈال دیتے ہیں باریک کٹاوہ پیاز ہے یہ ایک بول ہے دو بڑے پیاز تھے دو ٹماٹر تھے یہ بھی کیوز میں کٹے ہوئے ہیں ایک شملا مرچ ہے یہ بھی کیوز میں کٹی ہوئے ہیں باریک چھوٹے سائز کی کیوز ہے اور اسی طریقے سے گاجر جو ہے وہ بھی ہاف پول ہے یہ دو دست گاجر ہیں چھوٹے سائز کی اور ہری مرچ میں ڈالوں گی یہ چار ہری مرچیں باریک کٹی ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں ڈال کر آپ اس کو مکس کرتے ہیں اور مکس کر کے یہ اچھا سا مسالہ تیار ہو جائے گا ویجیٹیبل چکن مکس بریڈ میں بھرنے کے لیے ہلکا سا اس کو ہری دلوائیں گے وہ زیادہ نہیں کیونکہ ابھی اس نے بریڈ کے ساتھ ہی کو کھونا ہے جتنا اس نے جتنی ضرورت ہے اس کو ہیٹ کی وہ اس میں مل جائے گی میں بس ہلکا سا اس کو ہری دلوائیں گے میں نے جو دو تیار کی تھی اسے میں نے دو عدد اس طرح پیس کر لیے ہیں یہ دو پیس برابر کے کیے ہیں اور ایک پیس جو ہے اسے نیچے بچھانے کے لیے بنے گا اور یہ میں نے ایک مول لیا ہے جس کے اندر میں بنا رہی ہو برینڈ تو سب سے پہلے نیچ لیتے بنایں گے اس کے لیے اور اس کو بنانے کے لیے تھوڑا سا میں آئل لگاؤں گی اس پہ آئل لگا کر پھر اس کو بڑا کریں گے ڈو کو اتنا ہاتھ سے پھیلائیں گے کہ اس کے نیچے بھی تیار آجائے اور سائیڈوں پہ بھی اس کی کنارے بھی بن جائے اس طریقے سے اس کو ہاتھ سے بھی کھل اسی زیادہ کرتے جائیں گے بڑا کرتے جائیں گے بیلن سے ضرورت نہیں پڑے گی بیلنے کی کیونکہ اس میں ڈلی ہوئی ہے تو یہ کافی سوفٹ ہوئی ہوئی ہے تو سوفٹ قسم کی ڈوج ہوتی ہے اس کو پھیلانا ہی مشکل نہیں ہوتا اس کو بیلن نہ بھی استعمال کریں تب بھی وہ آسانی سے ہر سائیڈ کو چلی جاتی دیکھیں سائیڈوں کے رام سے جاری اور بڑی ہوتی جاری اور اس طریقے سے میں اس کو بڑا کر لیا ہے اب اس کو اٹھا کر اس میں رکھتے ہیں یہ جو میں نے مول لیا ہے اس کے اندر اس کو سائیڈوں پہ بھی لے کے جانے ہے اس کو اور نیچے بھی اور اب اس کو ہم اس میں بھرنا شروع کریں گے تو سائیڈوں پہ خود بہ ہو جائے گی چکور بندے گا یہ جو ہم نے بنایا ہے چکن کا چکن اور ریجیٹیبل کا اندر بھرنے کے لیے فیلنگ تیار کی ہے یہ بلکل ready ہے اور بلکل اب اس کو اسی طریقے سے چکور بنا دیں گے جس طرح کا مول کا سائیز ہے ان آرون تا کس کو پھیلا دیں گے اس طرح یہ بلکل دیکھیں سائیڈوں تک چلی کی ہے اب اوپر کی تیار کرنی ہے اور اس میں موزریلا چیز بھی استعمال کروں بھی سار تھوڑی سی موزریلا چیز جو ہے وہ اس پہ ڈالیں گے چکریبا 200 گرام میں لی ہے موزریلا چیز اور اس کو میں اس کے اوپر پھیلا دیں گے اس کو میں نے لمبائی میں کار لیا ہے شیئر نہیں کیا بلکہ پٹیاں ہی کار دیں ہیں اس طرح سے اس کو رکھیں گے جیس اس کی شیپ ہے اس ہی رکھ دیں گے اس طریقے سے ساری میں نے پھیلا کر رکھ دیئے اور یہ رکھنے کے بعد اس کا اوپر کا پارٹ جو ہے وہ تیار کرتے ہیں اب ایک چھوٹے سائز کا چکور پیس بنا کر میں نے اوپر بھی لگا دیا ہے اور اس طریقے سے بند کر دیا ہے اور سائیڈیں بھی فولڈ کر پہلے اوون میں رکھیں گے 10-15 منٹ کے لیے اس کے بعد اس پہ ڈیزائننگ کریں گے بریڈ بیگ ہو چکی ہے اور اس کے اوپر میں نے اب دھوڑی دیکھ لیے دوبارہ رکھنا ہے کہ میں ڈیزائننگ کرنے لگی اس کی اور ڈیزائنگ سے پہلے میں تھوڑا سبزی کی چیزیں اس کو تھوڑا سا بے اور کریں گے بس جس 5 منٹ اب میں اس کو اگ لگانے کے بعد دیزائننگ کروں گی آپ بھی دیکھیں کہ دیزائننگ بھی ہو گی اور ساتھ پہ بے دوبارہ کریں گے تاک چیزیں چپک بھی جائیں تھوڑی سی ان کا کلر بھی خراب نہ ہو اس لئے شروع میں ہی لگا دیتی شروع میں اس لگائی کہ زیادہ پک کر خراب ہو جاتی ہے اس لئے میں اس کو شروع میں نہیں لگا ہے ہمیں ٹماٹر لیا ہے اور یہ خیرہ ہے ٹماٹر اور خیرے کو اس لگا دیتی ہوں تاکہ یہ اس طرح چپک جائے اور اس کے ساتھ آپ اس کے لیوز بنائیں گے اور ایک سائد پہ میں لگا رہی ہوں تاکہ یہ اچھے طریقے سے چپک جائے اور اترے نہیں اور یہ دیکھیں اس طریقے سے ان کے لیوز بنتے جائیں گے جو فلاور ہیں ان کے اس طریقے سے اس ساس لگاتی جاؤ گی اور ساس اس پہ ایک سائد پہ تھوڑا سا ایگ کا ڈیپ کروں گی تاکہ یہ پھول جو چپ کر رہے اس ترکے سے ہم اس کے لیوز ہن سٹیم جو ہے اس طریقے سے بنا دوں گی پتھوں کی شیف میں کا ٹھے اور ان کو اس طریقے سے لگا دیں گے پھول کو کمپلیٹ کا لیا ہے اس میں مینکورن سے لگائے ہیں اندر اس کا درمیان کا حصہ بنائے ہے اور اب مزید چھوٹے چھوٹے اور فلاور میں بناؤں گی سائیڈوں پہ سائیڈ جو ہے اس کو سیٹ کریں گے اس کو میں تھوڑے سی کورن لگاؤں گی کورن بھی میں نے ایگ میں ڈپ کی ہے تا کہ یہ بلکل چپک جائیں ساتھ اس طرح ساتھ ساتھ لگاتے جائیں گے اس کو کورن کو ویسے تون کا کلر بھی یلو ہی ہے تو اس طرح سے یہ رکھتے جائیں گے اور جب ہم بیک کریں گے چپک جائیں جائیں گے کورن کو میں اس طریقے سے اس پہ لگاتی جا رہی ہوں اور اس ساتھ جائیں ہوتی جاری ہے اور میرے پاس زیادہ سامان نہیں تھا بس میں نے گزارے لائکی بنایا ہے ڈیزائن انشاءاللہ اور زیادہ اچھے اچھے ڈیزائن بنا کے دکھاؤں گی آپ کو اور ابھی یہ جو چیزیں تھی میرے پاس ایک دو چیزیں تھی بس ان سے میں نے تھوڑا سا ڈیزائن بنا دیا ہے بریڈ کو میں تھوڑی دے کے لیے دوبارہ اندر رکھوں گی اور پھر اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں مسجد دار سے ہمارے بریڈ تیار ہو چکی ہے انشاءاللہ آپ بھی اس طریقے سے بنائیں آپ کو بہت مز آئے گا پر نانے میں مز آئے گا کانے میں مز آئے گا انشاءاللہ پھر نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی اجازت دیجئے اللہ حافظ